بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پبلک رائٹس میں میں ہوں سید عبت قاظمی ناظرین آج ہمارا ٹاپک ہے سوشل پرابلمز ان اوور کمیونٹی کہ ہماری کمیونٹی میں یہاں کیا کیا پرابلمز ہیں اور یہاں جب برطانیہ میں ہمارے لوگ آتے ہیں تو ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس پر گفتو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شامل ہیں جناب ہمارے گیسٹیں برمنگم سے آئے ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں راشد روحو صاحب راشد روحو صاحب ان کا کافی کمیونٹی کے حوالے سے کافی خدمات ہیں رائٹر بھی ہیں مختلف کتابوں کے اور یہ کمیونٹی ویل فیر پرگام بھی چلا رہے ہیں پاکستان میں بھی اور یہاں بھی ان کا بڑا کمیونٹی کے اندر بڑا ورک ہے تو اس حوالے سے ان سے گفتو ہوگی آپ ہمارے ساتھ لائیو کال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں کیا کیا پرابلم سے اور ان کا حال بھی اگر آپ کو پتا ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں جب وقفہ ہوگا اگر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ سلو کی کونسل بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگی عشرت شاہ ان کا نام ہے اور کمیونٹی کے حوالے سے خصوص ان خواتین کے حوالے سے ان کا بڑا ورک ہے اور ان سے بھی اس حوالے سے بات ہوگی تو جناب روو صاحب آپ کو سٹوڈیو میں بیلکم کہتے ہیں اور سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہماری کمیونٹی کو یہاں کیا کیا پرابلم سے اس حوالے سے ذرا ہمارے نظرین کو بتائیں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سب سے بڑی پرابلم خاص طور پاکستانیوں میں ہمارے ساتھ شامل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رویہوں میں سب سے بڑا تضاد ہے اور وہ شاید ہمیں شروع سے ہی ایسا تضاد ملا ہے ورسے میں مل گیا ہے شاید کچھ ایسا ہوا لگتا ہے مجھے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پیرنٹس جائیں انہوں نے تو ایک ہی طریقہ رکھا بس کہ کمانہ بچے کو سکول بھیج دیا اور اس کے بعد اس کو مزید بھیج دیا اور ہم نے سمجھا کہ ہمارے فرائض تمام کے تمام پورے ہوگی نہ تربیت کے حوالے سے ہم نے بچوں کے ساتھ کچھ سلوک رکھا نہ انہیں وقت دیا اور خود ہم بس فیکٹریوں میں کام کرتے رہے ایک تو رویوں کا یہ ہمارے تضاد ہے اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی نسل پیدا کریں کہ جو نسل بڑی بہترین ہو تو وہ تو ہو نہیں سکتا تھا وہ نہ ممکن سی بات تھی اس طرح پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی تربیت کے بغیر اگر آپ دیکھیں ہم تھوڑا سا پیچھے کے بہت زیادہ پیچھے چلے جاتے ہیں ہم مگر سیرت کے پر چلے ہیں تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی اس کے بعد جو جو لوگ اچھی قوم بنا سکیں انہوں نے تربیت کی ہے اگر آپ برطانیہ کے پر آ جائیں تو برطانیہ ایسا ہی نہیں تھا جیسا آ جائے یہاں پہ کچھ لوگوں نے کوششیں کی جہاں پہ اخلاقی تربیت کی گئی انہوں نے اخبار نکالے چھوٹے اخبار نکالے نیوز ویبر اس کے علاوہ ویسے پانفلٹ کے ذریعے انہوں نے کوشش کی کہ اخلاقی تربیت کی جائے وہ تربیت ہم کر نہیں سکے جب ہم نہیں کر سکے تو آج انجام ہمارے سامنے ہے وہ پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں اور یہاں بھی دیکھ لیں اور جب ہم ناکامی سے دوچار ہو رہے ہیں نسل ہی طور کے اوپر تو ہمارے اندر ایک غصہ وائلنڈ ہوتے جا رہے ہیں غصہ ایک آتا جا رہے ہیں ہم اپنے ہم کو سپیئر سمجھ کے اور غصے کا اضار کرتے ہیں جو غصہ آج ہم پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں اپنا مختلف مواقعوں کے اوپر تو ہمیں کرنا کیا ہے کرنا یہ کہ رویہ میں تبدیل لے کر آنی ہے جو اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر ہم تھوڑا تھوڑا حصہ اس میں ڈالتے جائیں کچھ ماں باپ اپنے ٹائم میں سے ٹائم دیں اولاد کو آنے والی نسل اب جس نسل نے پچاس سال کا ہونا ہے وہ فارغ ہو گئی ہے اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے درگز میں زیادہ انوالمنٹ ہوتی جا رہی ہے اور اس کے لیے کیا کریں ماں باپ کیا کریں اپنی اولاد کی کیسے تربیت ماں باپ نے پوچھا ہی نہیں نا بچوں سے درگز میں جاتے جس اگر وہ گئے اور وہ پیسہ لے کر آئے گھر میں یا ان کے خراجات ان کی پاکٹ منی سے زیادہ تھے تو ان سے سوال ہی نہیں کیا گیا میں نے کہا نا کہ پچاس سالی نسل اب کچھ نہیں کر سکتی اس کے اختیار سے سب کچھ نکل گیا گیا اب یہ آنے والی نسل کر سکتی ہے ہمارے اختیار میں اب ہے نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکیں اگر اس وقت ہم کسی بھی بچے پر سختی کریں گے تم مجھے بتائیں کیا وہ سیدھا ہو جائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ناممکن سی بات ہے جو ایک سائیڈ کے پر چلا گیا ہے ہاں اس کو پیار سے محبت سے سبر سے ہی اس کو لائے جا سکتا ہے میرا ایک موٹو ہے حصول ہے کہ طولرنس کمپرومائز ایڈیسٹمنٹ یعنی حالات کے ساتھ ایڈیسٹمنٹ کرنی اور حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا اور اس کے بعد طولرنس کے کتنا ایک طولرنس کر سکتے ہیں لازمی بات ایک لیمٹ ہوتی ہے طولرنس کی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چار چپیڑیں مارے اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں طولرنس کر رہا ہوں نہیں آپ اپنے بچے کو پیار سے اس کو جب تک پیار نہیں دیں گے آپ محبت نہیں دیں گے اس کے دوست بننے کی کوشش کریں اگر آپ کا بیٹا ہے تو آپ اس کے دوست بننے کی کوشش کریں باپ بننے کی کوشش نہ کریں اگر آپ ابھی باپ بنیں گے اور ایک فیرانٹ آگے باقی تم نے یہ کیوں کیا تم نے یہ کیا تو وہ اس کا مسئلہ کا حل ہی نہیں ہے مسئلہ کا حل تو صرف پیار سے حل ہونے والا ہے کہ آپ اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اس کی مشکلات اس سے بات کریں اس سے پوچھیں کہ اس کی مشکلات کی ہیں کیوں وہ اس سیڈ کے اوپر جا رہے ہیں ہاں اگر پیسہ مسئلہ ہے تو لازم بات ہے اس کا حل نہیں کر سکتے اس کا حل تو آپ کسی کو سمجھائی نہیں سکتے آج تک کسی کو نہ سمجھا سکے اور نہ سمجھا سکے گا میں نہیں سمجھتا کہ جس کا مسئلہ پیسہ ہے جو اپنی مشکلات کی وجہ سے ذہنی دباؤ کی وجہ سے استراب کا شکار ہو کے اگر وہ ڈرکس کی سیڈ پر چلا گیا اس کو نکالنا ایک علیہدہ بات ہے ایڈیوکیشن کی کیا سسٹم ہے کس طرح بچوں کو کیوں ایڈیوکیشن کی طرف کیوں نہیں حالا کیا آر سولت کیا موجود ہے یہاں جب ہماری سوسائٹی ایک آغاز ہوا اور کس طرف وہ آگئی انہیں کرنا کیا چاہیے تھا ایسے مسلم کمیونٹی تو اب جس طرف وہ جا رہے ہیں وہ آپ ذرا نشاندہی کر رہے ہیں یہاں میں آپ کو سرسید احمد خان صاحب کے ایک خط کا حوالہ دینا پسند کروں گا احمد خان نے خط لکھا اپنے دوستوں کو جب انہیں اپنا مکان خروخت کیا انڈیا میں وہ برطانی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے برطانیہ جہاں پہ مطلب ایک ایسی کھیت ہے یہ کہ جہاں پہ جس طرح کی فصل ہم چاہے ہوگا سکتے ہیں ہم نے کہا کیا ہم جو پاکستانی یہاں پر آئے میں وہ کہتا ہوں کہ میرا بلیم جو ہے وہ مجھ سے پچھلی نسل کے اوپر ہے اور میری اپنی نسل کے اوپر ہے وہ کس لیے کہ میری پچھلی نسل نے مجھے کچھ دیا نہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے بس ایک ہی کام کرنا تھا آپ ڈاکٹر بن جائیں آپ انجینئر بن جائیں انسان نہ بنیں انسان کی طریقے کی نہیں انسان وہ بنتے نہیں ہیں تو پہلے وہ مدرسے میں لے جائیں انہیں مولوی بنا دیں قرآن حفظ کر لیں اب قرآن حفظ ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں اچھی بات ہے ایک عالی رتبہ لیکن اس کو سمیناتی بھی تو بہت ضروری ہے سمیناتی کا تو کہتے ہیں آبی صاحب ایک بڑی سی ایک آج کل میری ایک رہی بات ہوں میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے قرآن سے جنگ چھیڑ دی گئے قرآن کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئے لیکن ہم اس بات کو ابھی یہ کیونکہ بڑا نمبہ موضوع ہو جائے گا کچھ لوگوں کو برا بھی لائے گا کچھ کو اچھا لائے گا کچھ سمجھ نہیں کوش کریں کہ قرآن سے جنگ چھیڑ دی ہے کیونکہ ہم قرآن میں خلاف کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ خواہ پاکستان ہے خواہ انڈیا ہے خواہ انڈونیجیا ہے آپ کہیں پہ چلے جائیں ہم لوگ خاص طور پاکستانی جو اپنے آپ کو زیادہ سپیریر مسلم سمجھتے ہیں ہم لوگوں نے تو صرف قرآن سے جنگ چھیڑ دی اور ہم وہ ہر کام کر رہے ہیں جو ہمیں قرآن میں منع کیا گیا تھا لیکن ہم تو فیلہ تربیت کی بات کر رہے تھے کہ وہ الزام جو ہے ہماری پچھلی نسل کیا ہے انہوں نے ہمیں انسان نہیں بنایا نہ انہوں نے دین کی تربیت دی کسی نے تعلیم کی بات کی تو اس کو ایک کافر کہہ دیا گیا اس کو ہٹا دیا گیا وہاں سے سامنے سے کہ تعلیم حاصل نہیں کرنی اس لئے کہ یہ تعلیم دشمن ہے آج اسی تعلیم کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم وہ تعلیم حاصل کریں اگر آپ اور کمیونٹیز کو دیکھیں تو وہ تعلیم میں کس ریول کے پر پہنچ گئے ہیں کس وجہ سے ہم نے یہاں پہ جساک برطانیہ میں جو ہماری کمیونٹی آئی تھی انہوں نے جو سکسٹیز اور سیونٹیز میں آئے ہیں سیونٹیز میں آنے کے بعد وہ خود فیکٹیوں میں کام کرتے رہے اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو یہاں پہ لیا ہے بچوں کو لانے کے بعد انہوں نے سکول میں بس بھیئی دیا اس کو اور سمجھ لیا بس انگریزی بولتا ہے کہ انگریزی ان کو خود بھی نہیں آتی تھی اور نہ ابھی تک وہ سیکھی اگر آپ کسی ریٹائر بندے سے بات کریں گے تو آپ کو کمی ملیں گے جو صحیح انگلیش بہت سیکھیں گے اس کی وجہ اور وجواز یہ ہیں کہ نہ انہیں خود سمجھنا چاہا نہ انہیں ٹرانسفر کیا آگئی کہ تم نے تعلیم حاصل کرنی ہے جیسے ہی وہ ٹھارہ سال کا ہوا جیسی ایسی کلیر کی اس نے چلنج کام پہ لگ جائیں کیوں کہ ہم نے پہلے تو ایک بات کیا سوچ لی ہماری ایک نسل نے کہ ہم نے واپس جانا ہے آپ نے آپ کو تسلیم نہیں کیا کہ یہاں پہ ہمیں ہم یہاں پہ رہتے ہیں اس ملک کی اس سوسائٹی میں اپنے آپ کو ضرم نہیں کیا نہ ضرم کیا ہم نے اور نہ ہی اس سوسائٹی کے لیے ہم بینیفیشل ہوئے آج تھا فائدہ مند ہوئے ہمیں اصولی طور کے اوپر جس ملک میں ہم آئے تھے اس ملک میں رہتے ہوئے ایسا فائدہ مند انسان بننا چاہیے تھا ایسی تعمیری کام کرنے چاہیے تھے کہ اس ملک کے رہنے والے آج ہماری عزت کر رہے ہو کہ نہیں یہ لوگ ہیں کہ جو بہترین لوگ ہیں ہمیں قرآن نے کہا you are the best of the best in which way جب آپ سارے کام صحیح کروگے you are the best in the تعلیم کہ آپ اپنی تعلیم کے لحاظ سے سب سے آگئے ہوگے آپ اخلاقی لحاظ سے سب سے آگئے ہوگے آپ دینی لحاظ سے سب سے آگئے ہوگے دین ہمیں اخلاق ہی سکھاتا ہے لیکن آپ دیکھ لیں اگر آپ میں برمینگوں میں رہتا ہوں آپ سپارکل سمال اید آلم راک سب سے گندے علاقے ہوں گے ہم اپنے گھر کا کورا باہر پھیک دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جان چھوڑ گئی ایک برا لڑکہ ہم کہتے ہیں بھار کی بٹی میں جائے جو مرضی اس کے ساتھ ہو اب ہمارے سے کوئی تعلق نہیں میں آگ کر رہا ہوں آپ کس کو آگ کر رہے ہیں یہ بڑی پرابلمز ہیں اس قسم کی پرابلمز یعنی سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ رویوں میں چینجنگ لانی چاہیے ہمیں رویوں میں تبدیل لانی پڑے گی اس کے بغیر ہم اس دنیا میں دیکھیں اس دنیا میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے ایراز یہ ہمیں قرآن نہیں بتایا یہ ہمارے نبی نہیں بتایا یہ ہمیں دنیا کے خلاقیات بھی بتاتے ہیں ہمارا مذہب نیچر کے اوپر ہے ہمارا مذہب فیری ٹیزر کہانیوں کے اوپر نہیں ہے ہمیں آج کہانیاں سنائی جاتی ہیں صرف کہانیوں کے اوپر رکھا ہوئے ہمیں ہمیں اس کی اصل حقیقت ہی نہیں بتائی گئی کہ ہم تو دائی تھے اچھا یہ ایک زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں جتنے بھی میں نے پرگام کیا ہمیں جو لوگ ای میل وغیرہ کرتے ہیں اور وہ اس میں بتاتے ہیں زیادہ جو ریشو جس پرابلمز کا یہاں آ رہا ہے ہمارے سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ طلاق بہت ہو رہی ہیں طلاقیں ہو رہی ہیں اور کوئی بھی گرانہ ہے جس میں بھی بڑی خوشی دھوم دھوم سے شادیوں ہوتی ہیں اور دو تین مہینے کے بعد وہ پھر الادگی ہوئی ہوتی ہے اس سلسل میں آپ بتائیں یہ تو میرا اصل میں سبجیکٹ ہی ہے اور میں اس کے پر بہت کام پاکستان میں بکیا ہے پھر اگر آپ پاکستان میں بکیا جا کے دیکھیں تو اس وقت طلاق حد سے زیادہ طلاق ہو رہی ہے اور پھر وہ میاں بی بی کورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ میاں صاحب بچوں سے ملنے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ حالات جہاں وہ اس سے خراب ہو جاتے ہیں جب میں اپنا تھوڑا سا ویرنس کا پروگرام کر رہا تھا تو بہت سارے ایک میں فون کال مجھے آئی کسی صاحب کیوں نے کہا کہ میری زندگی کے پر آپ کا سب سے بڑا احسان ہے میری اور میری بی بی کل طلاق ہونے والی تھی لیکن صرف آپ کا لیف لیڈ پڑھ کے میری وائف نے پڑھ کے مجھے فون کیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں گھر واپس آنا جاتی ہوں اتنا مطلب انسپائر ہیں اصل بات یہ میں نے آپ کو اعراض کی بات کینا رویوں کی تبدیل میاں اور بی بی میں جب بھی جھگڑا ہوتا ہے اس کو صلح تو بی بی ہی کرتی ہے ختم جھگڑے کو بی بی ہی کرتی ہے نورمالی اگر آپ دیکھیں گے عورت ہی کرتی ہے لیکن وہی رویہ آ گیا یہاں پہ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے پتہ نہیں مصدقہ ہے کہ نہیں ہے میں نے کئی سے سنایا بارات کہ برمینگم میں کسی سٹیج کے پر ولی میں والے دن جو ہے وہ ایک صاحب نے اپنی بی بی کو اسی وقت طلاق دے دی رویہ بی بی کا بھی غلط تھا رویہ ان کا بھی غلط ہو گیا بی بی کیا تھا کہ وہ کیک شاید ان کے کپڑوں پہ گر گیا انہوں نے اپنی ساس ہونے والی ساس ہوئے نئی ساس ہوئے ان کو گالی بگ دیا اور اس کے بعد بہت یہاں سے گفت بود جاری رکھیں گے لیکن ایک کالر آگئے ہیں ذرا میں اچھا تو ان سے بات کر اسلام علیکم السلام علیکم جناب کون بھائی کہاں سے میرا نام علی ہے جناب بھائی سے بات کر رہا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہنا ہی چاہ رہا تھا جناب میں ایک مسئلہ ہے میں یہاں سے پروگرام یہ پبلک پبلک رائٹس ہے اور سوشل پوگرام بھی نہ ہو چاہیے کیا حوالا سے میں یہاں سے گیا تھا زیارتوں پر لیکن مجھے زیارتوں سے نہیں کرا گئی ہیں میں یہ پورٹ سے واپس لئے آیا گیا میں نے ہر جگہ ہر دستک کھٹے ڈالی ہے کوئی ایسا آپ کے پاس حل ہے یا کوئی ایسا آپ کے پاس راستہ ہے جس سے میں وہ اپنی رقم جو نہیں کور کر سکو میں نے ہر جگہ میں پوریس میں بھی گیا ہوں خاص جگہ گیا لیکن کیسی میں مجھے کوئی زیارتوں کے لئے چلے گئے تھے یا راستے سے واپس آ گئے زیارتوں کے لئے گئے تھے ائرپورٹ سے واپس آ گیا کیونہوں نے کہا تھا یہ آبتا ویلیٹ بیزا جئے ویلیٹ بیزا نہیں ہے تو اس لئے انہوں نے ہمیں واپس بے دیز دیا ٹھیک ہے تو کس کے ساتھ گئے تھے آپ جن لوگوں کے ساتھ گئے تھے ان سے آپ لے سکتے ہیں واپس یا نہیں کیا وہ کہتے ہیں سیلائیس کنٹری میں بھی آکے تو مجھے اللہ ملوک ہے آپ اس کے امیادے کے لئے کیا کہا آپ یہ کریں گے یہ لائیو کار کے علاوہ دوبارہ آپ پرگان ختم ہوتا ہے کار کے اسی نمبر پر تو آپ نے آپنا نمبر گرہ لکھوا دیں میں آپ سے تفصیلات پوچھ لوں گا تو اس کے بعد پھر ان لوگوں سے رابطہ بھی کر لیں گے اور جو آپ کیا آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا آپ بات کر رہے تھے یہ اس قسم کی پرابلمز بھی ہوتی ہیں جس میں وہ ظاہر ہے ایک بندہ نہیں ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں بیشمار بندے ہیں اور یہ جو صاحبی نے لے کر گئے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ تعامل کرنے ہیں اصل میں نے درست بات کیا دی کہ یہ کرمینل میٹرس تو ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر تو وہ ہم ہماری اپنی بیانے تیانا کہ ہم خود لوگ جو ہیں وہ صحیح معاملات کو کرتے نہیں ہیں جب ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوتے تو ہمارے آگے والے معاملات بھی درست نہیں ہو سکتے جب ہم ٹو آر آپریٹر کسی کے ساتھ جاتے ہیں تو کم سے کم ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم چیک کریں کہ آیا وہ آیاٹا سے ریجسٹرڈ ہیں کے نہیں ہیں اگر وہ آیاٹا سے ریجسٹرڈ ہوں گے تو اس کے بعد آپ ان کے پر آیاٹا کے تھوک لیم کر سکتے ہیں آیاٹا والے ان سے پوچھیں گے لیسن منصوخ ہو جائے گا ہم کیا کرتے ہیں کہ نہ دیکھتے ہیں نہ بھالتے ہیں نہ پوچھتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ سو پونٹ کم دے رہے ہیں جن کے ساتھ چلے آتے ہیں اس سے لالج کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں لوگ کروڑوں روپے ضائع کر چکے ہیں فوریکس بزنس میں ادھر ادھر یہ کیا کہ ہمارے سو اور پہ بچ جائیں گے آپ ایک صرف پروفیشنل آیاٹا ریجسٹرڈ کے پاس جائیں ان کی ٹور کریں آپ تو کم سے کم آپ سیکیور ہوتے ہیں وہ انشورڈ ہے باید آیاٹا تو آپ کم سے کم اپنی پیسے آپ کو واپس مل سکتے ہیں بلکل یہ درست کا آپ نے اور بڑا یہ دیکھ رہے ہوں گے بھائی تو آپ پہلے پہلے تو یہ چاہیے کہ پہلے ہی بندہ اتیاد کرے ایسے لوگوں کے اتھینہ چڑھیں جو اس قسم کے کرتے ہیں معاملات تو اگر چڑھ جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان لوگوں کو بھی تھوڑا رحم کرنا چاہیے دوسرا یہ بتائیں کہ بات ہو رہی تھی وہ طلاق کی اب طلاق میں دیکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا طلاق کا میں مذہبی سائٹ کے پر جانا ہی چاہتا کہ لوگ طلاق 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 کر کے بیو کو کہتے ہیں جی بس فارغ ہو گئے اسوری طور کے پر تو یہ ہے بھی نہیں ہے لیکن وہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے ہم مذہب سے نہیں جاتے ہیں ہم اخلاقی طور کے پر جاتے ہیں ہم جب اخلاقی طور کے پر دیکھتے ہیں تو کیا طلاق مسئلہ کا حل ہے نہیں ہے آپ جو بھی طلاق دیکھیں گے انجام اس کا اگر بچے ہیں خاص سوال کے پر تو انجام سفر کون کرتا ہے بچے کرتے ہیں اور جب بچے کرتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھنے کہ وہ بچے جائیں اس ملک میں تو وہ حسنے میں چلے جائیں گے اگر ماں کے پاس رہیں گے اکیلی ماں بچےوں کنٹرول نہیں کر سکتی باپ کا ایک دب دب ہوتا ہے ایک تھوڑا سا خیال ہدا کہ باپ باہر جاتا ہے یہ خطورہ خیال رکھے گا ایک اور کالر آگے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم میں علی بات کر رہا تھا لندر کی آپ کی میں ابھی پروگرام دیکھ رہا ہوں لائن منقطع ہو گئی تھی ابھی جیسے فبلہ نے کہا ہے کہ آئیٹا سے ہم ان کے پاس بھی گئے آئیٹا کے طرق ہیں ہم نے ساری چیزیں کر لی ہیں لیکن آئیٹا باتے بولتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پاس تو ایسا پروف رہی ہے وہ باتے کہ جو ویزا ہے وہ آپ کی ذہی داری ہے جبکہ آپ خود جانتے ہیں آپ اسے بہتر جانتے ہیں آپ اس چیز سے ملسل لکھیں جتنے بھی ایڈیشمنٹ ٹیلی آتے ہیں جیسے بھی شرین حالات ہیں وہ ویزا آنک بہتے ہیں آنک بہتے ہیں آنک بہتے ہیں ویزا آنک بہتے ہیں لیکن فر سم ریزن ان کے اس میں نیچے اس میں لکھا وہا ہے کہ سا اور رسپونس بلیٹی میں نے ارکی انبیسی پر پر پہلے گا اور انہوں نے کہا کہ اندیویشنیوں کے لیے اپنے زیارت نہیں مجھے گا یہ بھی گروپ یہ ابھی میں دو مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے چلے یہ آپ سے تفصیلات پچھیں گے پھر آپ چہیں تو آپ پر میں ان کا نام پر آدم آپ سے کہہ گئے آپ یہ کریں کہ بعد میں کال کرنا پر گوام کے بعد تو آپ سے ساری تفصیلات لے لیں گے جو آپ کی حلت کر سکے ہم کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تینکیو اچھا آپ بات اپنی مکمل کریں پھر اس کے بعد وقفہ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے دوسرے گیسٹ آگئے ہیں جی طلاق کی بس یہی میں تو اتنا کہوں گا کہ میاں اور بیوی یہ ایک بڑا اچھا رشتہ ہے بڑا خوبصورت رشتہ ہے اور لوگ کہتے ہیں اس کو نازو کہ میں کہتا ہوں وہ نہایت مضبوط ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ شاید ہے کوئی نہیں ہے تو اس رشتے کو نبھانے کے لیے دو قدم پیچھے اٹھ جائیں تھوڑی سی طالرنس میں نے وہی آپ کو پہلے بات کہی تھی کہ تین اصول اپنی زندگی اگر آپ لے آتے ہیں تو آپ زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی اور آخرت میں بھی کہ طالرنس کمپرومائز اور ایڈجسمنٹ آپ کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا بنیادی زندگی کی بنیادی اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہی یہ ہے اور جیسے ہی آپ اس سے باہر جائیں گے یہ دنیا کو قبول نہیں کرے گی یہ دنیا بنی اسی حالات کے اوپر ہے اس سبق کے اوپر اس دنیا کو بنایا گیا ہے کہ طالرنس کمپرومائز اور ایڈجسمنٹ ہونی چاہیے ایک اور کالور آگے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ علیکم جی جی ابھی تھوڑی دیکھ پہلے جو بھائی فرما رہے تھے کہ جو ایڈا کے ایڈنسی سے آپ کو بوکنگ کرنی چاہیے اب میں حج کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حج کے ٹور آپریٹرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سو کے پاس ایڈا پسس تو نہیں ہوتا لیکن وہ ریجسٹرڈ سعودی اریڈیا اور وہ حج ٹور آپریٹرز جو ہوتے ہیں ان کے بھی لائسنسی البتہ سعودی اریڈ سے ریجسٹرڈ ہوتے ہیں تو وہ چیک کر لیا کریں صرف آیٹا نہیں بہت سے ایسے ہیں کہ جو آیٹا نہیں ہیں لیکن ان کے لائسنسی ہوتے ہیں سعودی اریڈ کے ریجسٹرڈ ٹھیک ہے تینکیو میرے بھائی اصل میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ زیارات کے لیے سعودی اریڈ کا تو بلکہ حج اور عمرے کا سسٹم بلکہ علیہ دا ہے وہ آپ سعودی گورنمنٹ منسٹری آف ان کی جو وزارت مذہب ہے اس کے انٹر میں آتی ہے اور وہ کمپسٹیشن دیتے ہیں آپ کو کیونکہ میرے ساتھ خود ایسا ہو چکے ہمارے بات زیادت کی اریڈی بڑا اچھا آپ نے جواب دے دیا کیونکہ وقت ہو گیا بریک کا بریک کے بعد ناظرین کیونکہ وقت ہو گیا بریک کا بریک کے بعد جب دوبارہ آیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور بھی گیسٹ شامل ہوں گی تو ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے لیتے ہیں شارڈ پریک اس کے بعد اللہ حافظ